السلام علیکم دوستو انفورمیشن زون کی دنیا میں آپ لوگوں کو خوش شامدید کہتے ہیں دوستو نئی معلومات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں دوستو آپ لوگوں کو معلوم ہے ان دنوں میں پاکستان انڈیا کے اندر جو ہے خاص طور پر مکڑی کا حملہ کافی زیادہ ہو رہا ہے اور ان دنوں میں کپاس بھی ہماری جو ہے وہ دو مہینوں کے قریب یا ڈیڑھ مہینے کی ہو چکی ہے دوستو اب کیا کرنا ہے اور اس سیچویشن میں کیسے ان حالات سے نمٹنا ہے تھوڑا سا آج ہم اس چیز کو لے کے آگے چلیں گے دوستو بہت سارے زیمیدار ہمارے ساتھ یہ پکچر شیئر کرتے ہیں کہ اس سٹیج کے اوپر مکڑی نے ہماری کپاس کھالی ہے آیا کہ ہم دوبارہ کاشت کریں یا جو ہے اسی کو ہم کیا کریں کہ وہ ہماری فصل دوبارہ کامیاب ہو جائے تو دوستو آج کی معلومات بھی کافی ہام ہیں انشاءاللہ اور بھی چیزیں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے دوستو کہ مکڑی جو ہے اس کی سائیکی یہ ہے کہ یہ مغرب کے وقت بیٹھنا شروع کر دیتی ہے اور صبح سورج کی کرنے نکلتے ہی آفٹر باسکنگ جو ہے نے یہ اڑنا شروع ہو جاتی ہے تو لہٰذا دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ زیمیدار حضرات کو میں نے دیکھا ہے کچھ زیمیدار پہلے ہی جو ہے نا وہ سپریے کر دیتے ہیں لیمڈا سائلوترین کا کہ وہ آکے بیٹھے گی تو مر جائے گی ایسی بلکل نہیں بات یہ کانٹیکٹ پائزن ہے جب تک مکڑی کے اوپر نہ پڑے وہ کل نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے دوستو بلفرز اگر آپ سپریے کر بھی دیتے ہیں تو اس نے اتنی مقدار وہ کھائے گی تو مرے گی اور جب تک اس کو اس کے ڈائجسٹل سسٹم میں اس زہر نے اثر کرنا ہے تب تک وہ پندرہ بیس پودوں کا سر جو ہے وہ لے چکی ہوگی تو لہٰذا اس کو آپ نے مکڑی کی غیر مجودگی میں سپریے تو بلکل نہیں کرنی دوسری بات یہ ہے دوستو کہ مکڑی کی سائکی یہ ہے کہ دن کے وقت یہ اڑتی ہے اور رات کو یہ سیٹل ہوتی ہے تو لہٰذا دن کے وقت اگر آپ کے پاس آ جائے اور آپ کی کھیت کے اندر جو ہے یہ مجود ہو بلوچستان کے اندر کچھ لوگوں نے جو چوکر ہے اس کے اوپر سپریے کر کے وہ کھیتوں کے اندر مختلف جگہوں پر آکھ دی تو جس کی ویسے مکڑی جو ہے وہ چوکر کے اوپر چلی گئی اور ان کی کارٹن بچ گئی یہ تو ایک ٹرک ہے ہر زمیدہ نہیں کر سکتا جو زیادہ اکڑوالا سو ڈیٹھ سو اکڑوالا وہ تو ویسے ہی نہیں کر سکتا تو اب کرنا کیا ہے میں یہ جو نا آپ لوگوں سے عرض کرنی تھی پہلی بات یہ ہے دوستو کہ آپ لوگوں نے مطلقہ محکمہ کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے یا ایٹ لیس جو ہے نا وہ ایف ایو کی ویب سائٹ جو ہے اگر انٹرنیٹ ہے تو وہاں پر آپ لوگوں نے دیکھتے رہنا ہے دوستو ان دنوں میں مکڑی کی جو ہے وہ موجودگی ہے ان دنوں میں کیونکہ سپرنگ سیزن آنے والا ہے اس سے پہلے پہلے یہ مکڑی کا فلس چلتا رہے گا اور جدید جو معلومات ہیں ایف ایو کی وہ یہی ہیں کہ جولائی تک جو ہے نا سوام چلتے رہیں گے تو اٹمینز کے آپ لوگوں نے جولائی اگست تک اپنی فصل کی بربور جو نا دیکھ بال کرنی اب کرنی کیسے ہے اس میں یہ ہے دوستو کہ یہ دن کے وقت جو مکڑی ہے اس کو آپ لوگوں نے اپنے کھیتوں کے اندر سیٹل نہیں ہونے دینا تو اس کے لئے پٹاخے جو پٹاس کے بنے ہوتے پٹاخے ہیں وہ بڑے ہی ایفیکٹیو ہیں یا شادی بیعہ کی تقریب کے اندر جو گولے جو ہے وہ چلاتے ہیں وہ بڑے ہی ایفیکٹیو ہیں بجائے کہ صرف پراتیں وغیرہ جہنا جا صرف ڈھول وغیرہ بجائے جائے تو لہٰذا کچھ جمیدار ایسے تھے جنہوں نے ٹریکٹر کا جو سلنسر ہے وہ اتار کے ریس دیئے ہیں اب اس کی آواز جہاں جہاں تک کافی زیادہ تھی تقریباً اس کے کتر کے اندر دائرے کی شکل میں وہاں تک مکڑی نہیں بیٹھی لیکن اس سے آگے اس نے اس کی صفائی کر دی کل ایک زیمیدار سے ملاقات ہوئی وہ بچارہ پریشان تھا آواز تک نہیں نکل رہی تھی کہ میرے سو اکڑ میں سے ساٹھ اکڑ چٹ ہو جو گئے تو لہٰذا دوستو اب بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دن کے وقت اس کو بیٹھنے نہیں دینا اپنی فصل کو آپ لوگوں نے بچانا ہے کیونکہ اس وقت چند پتوں کی فصل ہے اگر اس نے سٹیم کے اوپر ایک بھی چکی ماری ایک بھی بائٹ کر دی یا ایک بھی دفعہ بھی چو کر دیا تو دوستو وہ کٹ جائے گا اور وہ پودا آگے نہیں چل پائے گا تو لہٰذا پہلی بات تو یہ تیہ ہوگی کہ آپ لوگوں نے دن کے وقت اگر آپ کو نظر آتی ہے تو آپ لوگوں نے اپنے لیبر کو یا کم از کم جائے رہے ہیں وہ رشتہ دار عزیزوں کو ساتھ لے کے جو ہے وہ کھتوں کے اندر چلے جانا ہے اور شور پیدا کرنا اور اگر چند بندے ہیں تو پٹاس کے پٹاخے جو ہیں اس کو ہم نے ایکسپیرمنٹ کے طور پر دیکھا ہے بڑے ہی زبردست اس کے ریزلٹ ہیں نہیں تو شادی والے جو ہیں دوستو وہ مگوالے دوستو اگر ایک دو ہزار کا خرچہ ہو جائے اور آپ کی جو ہے وہ دو تین لاکھ کی فصل بچ جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں نقصان ہے تو ادروائیز جو ہے ٹین کے ڈبے تو چل ہی جائیں گے تیسری بات یہ ہے کچھ لوگ موٹ سائیکل کا سلنسر اتار کر وہ جو ہے سیارڈوں کے اندر لائنوں کے اندر بھگاتے ہیں وہ بھی افیکٹیو اس سے بھی شور پیدا ہوتا ہے تو اب ایک بار اور دوستو جو دھوان ہے مکڑی جو ہے دھوان دھوان سے بھی وائٹ کرتی ہے تو لہٰذا اگر آپ لوگوں نے دھوان جو ہے وہ کیا ہوا ہے یا دھوان آپ لوگوں کو آئیلیویلٹی ہے تو دھوان کریں گے اگر آپ لوگ کھیتوں میں تو تب بھی جو آنا یہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے تو وہاں نہیں رہتی تو اب ہم نے بات کرنی ہے کہ سب سے پہلے جیئے تو ہم نے بھگھانا ہے اس کو وہاں سے لیکن اگر بلفرز آدمی سویا رہا اور اس کو پتا نہیں چلا اس کی دور کھیتوں میں جا ڈیزرڈ کے ساتھ ایریا تھا تو اس کو پتا نہیں چلا مکڑی کھا گئی ہے تو اب کیا کرنا ہے دوستو اس کے لئے میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا سب سے پہلے تو فصل کی حالت دیکھتے ہوتے ہیں کہ فصل کس سٹیج کے اوپر ہے دوستو اگر تو دو پتوں کے اوپر تھی تین پتوں کے اوپر تھی یا ایون چار پتوں کے اوپر تھی اور اس کو اس نے کومپل سے رگڑ دیا ہے کھا لیا ہے تو دوستو پھر جو ہے اس فصل کے چلنے کے چانسز تو ہیں لیکن وہ دوستو دس سے بیس پرسنٹ ہے اس کو چلاتے چلاتے جو ہے ہم بہت لیٹ ہو جائیں گے تو لہٰذا ایسی فصل جو اب آپ کے سامنے ہے یا جو ڈنڈل ساتھ والا کھایا ہوا ہے چھوٹا سا اس کے صرف ایک پتی ہے اب یہ چل جائے گا اس میں کوئی مزائکہ نہیں یہ چل سکتا ہے لیکن دوستو اس کو چلانے کے لیے اب یہ ایک 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 اگزامپل دیا آپ کو اس کو چلانے کے لیے دوستو آپ لوگوں کو ایکسٹرا خاد اور پھر جہنا وہ آگے ضرورت پڑے گی تو لہٰذا اگر یہ ڈنڈل اس طریقے سے بن جائیں کہ اس کے ساتھ پتہ کوئی نہ ہو اور اوپر سے اس نے جہنا اس کو کٹ کر دیا ہے تو پھر دوستو آپ لوگ اس چکروں میں نہ پڑیں کہ یہ فصل دبارہ ہم آگے لے لیں گے بلکہ کوشش کریں دوستو کہ اگر تو تھوڑا بہت کھایا ہوا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہیں کہیں پتے پورے بچ گئے ہیں اور کہیں کہیں دوستو اس نے کٹ کر دیا تو ایسی صورتحال کے اندر سوچا جا سکتا ہے اب اس میں کیا کرنا ہے اس کی کہانی دوستو یہ ہے کہ اس کو فل فور آپ لوگوں نے خاد اور پانی جو ہے وہ ان ایکسیس دینا ہے تاکہ خاص طور پر یوریا جو ہے یہ جو آپ کے سامنے یہ جو یہ والی جو شکل ہے دوستو اس میں جو نا وہ کچھ نہیں ہو سکتا اس کو کوشش کی جائے کہ آپ لوگ روٹا ویٹ کر کے نئے سیرے سے جو ہے وہ آپ لوگ وہ فصل جو نا وہ کاشٹ کر لیں چوکے لگا لیں یا ڈریل کر لیں لیکن دوستو جن کے ساتھ پتے لگے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ نائٹروجن کیونکہ نائٹروجن فار شوٹ فارمیشن جتنا فولی ایج بنتا ہے سبز مادہ جتنا بنتا ہے پتے ہیں کمپلیں ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ نائٹروجن سے بنتے ہیں تو لہٰذا نائٹروجن آپ لوگوں نے اضافی دینی دوسرا یہ ہے کہ اب پودہ زخمی ہو چکا ہے تو لہٰذا اس کو بیماریاں بھی آ سکتی ہیں فنگس کی بیماری بھی آ سکتی ہے یا کیڑے حملہ بر بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ پودہ جو ہے اب زخمی ہے اور کمزور ہے تو لہٰذا اب اس کو آپ لوگوں نے سلفر پروائیڈ کرنا ہے سلفر ایکٹ ایز ایف فنجی سائیڈ انڈ کنٹرول پلینٹی آف فنگس دوستو کوشش کریں کہ آپ لوگ امونیم سلفیٹ کا استعمال کر لیں یا امونیم سلفیٹ نہیں کر سکتے دو کیجی سلفر جو ہے وہ ڈالے اور جو ہے یوریا جو ہے یا نائٹروجن سپلیٹ کر کے آپ لوگ ساتھ ساتھے تاکہ اس کی بڑھوتری تیزی سے ہو یہ جو پتے زخمی ہو چکے ہیں اب ان کو چھوڑ کے وہ نئے پتوں کی طرف چلا جائے پودہ جب نئے پتوں کی طرف چلا جائے گا تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ آگے نارمل اس کی گروت شروع ہو جائے گی تو سلفر جو ہے ہم نے وہ ڈالنا ہے وہ بماریوں سے بچانے کے لئے اس وقت آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے اگلی بات جو دوستو آپ لوگوں کے ساتھ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دوستو بعض ذیمیدار حضرات ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ کتنی سپریے کریں دوستو لیمڈا ساہیلو تھرین جو ہے وہ آپ لوگوں کو ہم ریکمنٹ کرتے ہیں کلورپاری فوس بھی یوز کر سکتے ہیں فیپروپینتھرین بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے دوستو ملاتھیان بھی یوز ہوتی ہے لیکن فصلوں کے اوپر ہم نے جو ہے وہ جو ہم نے ریزلٹ چیک کی ہیں خاص طور پر پچھلے سیزن میں جب یہ جو ہے نا اس کے اوپر آئے کے اوپر آئی تھی ویٹ کے اوپر آئی تھی تو وہاں پر لیمڈا کے بڑے زبردست ریزلٹ جو نا وہ ہے اب دوست کہتے ہیں کہ اگر ہم لیمڈا کریں گے تو پودوں کے اوپر سٹریس آئے گی جہاں نہیں آئے گی تو دوستو بات یہ ہے نا وہ یہ ہے کہ لا محالہ جب ننہ پودہ ہے اس کو آپ لوگ سوراں سپرے دے دیں گے اور دوستو ایمل کے لیے ریٹ سے دیں گے تو ڈیفینیٹلی پودوں کے اوپر تو ایفیکٹ ہوگا لیکن دوستو ایک بندہ جو ہے وہ پہلے ہی وینٹی لیٹر پہ ہے تو اب آپ سوچیں گے کہ اس کو ورزش کروائیں اور یہ کروائیں وہ کروائیں تو ڈیفینیٹلی وہ بے سودہ ہے پہلے ہم نے اس کو آکسیجن اس کی بحال کرنے تو ایسے ہی دوستو ہم نے پہلے مکڑی کو جو ہنا کنٹرول کرنا ہے ہمارے سٹریس میں گئے ہو جو پودے ہیں اس کو ہم بعد میں نکال سکتے ہیں اس کو پانی لگائیں اس کو آپ خوراک دیں گے وہ انشاءاللہ نکل آئے گا لیکن مجبوری یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر فصل بچانی ہے تو پھر آپ کو سبرے کرنا پڑے گا اس کا یہ حل ہے دوستو کہ ہم نے پچھلے سال ایکسپیرمنٹ جو کیے تھے ایک جگہ پہ اسی ایمل ٹونٹی لیٹر ٹینک میں ڈال کے کروائی وہاں پر آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ مری تھی اور ایک جگہ پہ ہم نے ڈیڑھ سو جانا ایمل کروائی تھی وہاں پہ دوستو پندرہ سے بیس منٹ لگیں اور بلکہ اسے بھی پہلے جانا وہ کل ہنا شروع ہے اور جو ہے ایک جگہ پہ ہم نے دو سو ایمل کے حساب سے کروائی تھی تو وہ جو دو سو ایمل کے حساب سے کروائی تھی اس نے فوراں کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور جو ہےنا اس کے ساتھ ساتھ جو ہےنا وہ آہ نیچے گر گئی تھی درختوں سے پتوں سے جو ہےنا وہ رائے کے جو ہےنا پودوں سے تو لہٰذا دوستو دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس معلومات کی ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھیں اور سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اللہ حافظ